بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم پوست مارٹم کریں گے جو فارم اس ٹائم مارکٹ میں اگزیسٹ کر رہا ہے اس کی ویلیو کیا ہے کل کو اس کا کیا ہوگا اور وہ کیا چیز ہے کہ جس کے پیچھے تمام لوگ بھاگنے ہیں اس ان تمام چیزوں کو لے کے ہم ڈسکس کریں گے جو کہ بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ خود کہتی ہے اس فارم کے شرائط و زوابط کیا ہوں گے اور وہ فارم جو ہے وہ کل کو کس طرح سے آپ کے کام آئے گا یہ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ ہماری تمام تر کوششیں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہوتی ہیں آپ کے اپریشیٹ کرنے سے آپ کے لائک کرنے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہم مزید موٹیویٹ ہو کے آپ کے لیے کام کرتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا دوست میاں عبداللہ عصیف سی ایو سمارٹ سٹیٹ اینڈ بیلڈرز لاسٹ ویڈیو جو کہ میں نے بحریہ ٹاؤن فارمز کی لانچنگ کے اوپر بنائی تھی اس کا لنک یہاں پہ اوپر آ رہا ہے آپ کے پاس آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پہ بحریہ ٹاؤن پشاور کی تمام تر تفصیلات کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں آج کی یہ ویڈیو سپیشل ان فارمز کو لے کے ہے جو کہ مارکیٹ میں اس ٹائم آ چکے ہیں اور جس کے لیے لوگ بار بار مجھے بھی کالز کر رہے ہیں کلائنٹس بھی پوچھ رہے ہیں اوورسیز بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں تو میں نے سوچے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے اس میں تمام تر تفصیلات جو ہے اس سے آپ سب کو اگاہ کر دوں سب سے پہلے نمبر پہ ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو فارم مارکیٹ میں آیا ہے یہ کیا چیز ہے دیکھیں بہریہ ٹاؤن مینجمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ یہ ایک سروے فارم ہے آپ سروے فارم کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں بہریہ نے چند سوالات لکھے ہوئے جیسے کوئی کمپنی اپنی نئی پروڈیکٹ یا نیا پروجیکٹ لانچ کرتی ہے تو وہ مارکیٹ میں ایک چھوٹا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ایک سروے کرواتی ہے کہ مجھے مارکیٹ سے کیا رسپونس آتا ہے بہریہ ٹاؤن مینجمنٹ کو بہترین پتا ہے کہ اس ٹائم ملکی حالات کیا ہیں لوگوں کی کپیسٹری کیا ہے ہمیں یہ پروجیکٹ لانچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کا رسپونس دیکھ کے مینجمنٹ یہ فیصلہ کرے گی دوسرے نمبر پہ آجاتے ہیں کہ یہ فارم جو بھی کوئی لے گا اس کو آگے جا کے اس فارم سے کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں یہ ایک سروے فارم ہے بہریہ ٹاؤن نے اس فارم کی بیک سائٹ کے اوپر منشن کیا ہوئے کہ یہ فارم کل کو آپ کے پلوڈ کی بکنگ کے بعد پروپر بکنگ کے بعد انسٹالمنٹ میں سبمٹ کیا جائے گا آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کیا جائے گا کس اماؤنٹ کے تحت کیا جائے گا یہ منشن نہیں ہے نہ ہی بہریہ ٹاؤن نے بتایا ہے اس کی ویلیو ستر ہزار روپے تو ہے ابھی مارکیٹ میں ایک لاکھ بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ بہریہ ٹاؤن کل کو انسٹالمنٹ کے اندر کتنے پیسے اس کے ایڈجسٹ کرے گا اگر ہم اس طرح سے مثال لیں کہ اگر وہ ایک لاکھ روپے ایڈجسٹ کرتا ہے تو آپ نے جو ایک لاکھ پچیس یا تیس ہزار روپے کا فارم لی ہے آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آپ تو پچیس سے تیس ہزار نقصان پہ چلے گے کیونکہ اور اگر بہریہ اس کا ریفنڈ دیتا ہے تو بھی ستر ہزار پہ والی ویلیو والی چیز کی بہریہ ریفنڈ ستر ہزار ہی دے گا بہریہ تو کہا جی آپ نے اوپن مارکیٹ سے مہنگا فارم لی ہے اسی فارم کی بیک سائیڈ پہ 11 نمبر پوائنٹ میں بہریہ نے منشن کی ہے کہ فارم کے اوپر کسی بہترہ کا سود یا مارک اپ کا ذمہ دار بہریہ ٹون مینجمنٹ نہیں ہوگی اس کے تمام طرح ذمہ دار آپ خود دوں گے تو لہٰذا یہ فارم جو ہے صرف ایک سروے فارم ہے اگر آپ بہریہ ٹون پشاور میں بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ یہ آپ کے پاس فارم ہوگا تو ہی آپ کی بکنگ ہوگی پروپر بکنگ اسی فارم کی بیک سائیڈ پہ پوائنٹ نمبر فور کے اندر بہریہ ٹون مینجمنٹ نے بقاعدہ پرنٹ کیا ہو ہے کہ پروجیکٹ کی پروپر بکنگ پی ڈی اے پشاور ڈیویلپمنٹ اتھارٹی سے این او سی کے بعد ہوگی بکنگ کا پروسیس کیا ہوگا وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی آپ اس صورتحال میں بلکل پینک نہ ہو ایک جنون بندہ ایک عام آدمی اس کو میرا مشورہ یہ ہے میرے اپنے ایکسپیرینس سے میرے اپنے ملنے ملانے والوں سے کنسلٹ کر کے میں اس سٹیج پہ اس پوائنٹ پہ پہنچا ہوں کہ جو ایک اینڈ یوزر بندہ ہے وہ بلکل سٹیک پہ نہ لگے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک لاکھ بیس پچیس ہزار کا فارم لے کے کوئی بیس پچیس ہزار اسے فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن گرنٹیڈ نہیں ہے بہریہ ٹون کس ریڈ پہ کل کو اس کو ایڈجسٹ کرے گا وہ نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں نہ کوئی مارکیٹ میں بندہ بتا سکتا ہے اور نہ بہریہ ٹون ابھی بتا رہا ہے اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہے جی ابھی آپ لے لے کل کو دو لاکھ روپے کر ایڈجسٹ ہو جائے گا تو یہ سب افوائیں ہیں پروجیکٹ لانچ ہونے سے پہلے تک تمام تر جو بھی چیزیں مارکیٹ سے آپ کو سننے کو ملتی ہیں وہ سب افوائیں ہوں گی جب تک کہ پرابر پروجیکٹ لانچ نہیں ہو جاتا ان فارمز کے تھو بہریہ ٹون یہ جج کرے گا کہ ہمیں پروجیکٹ لانچ کرنا چاہیے لوگوں کا ریسپونس کیا ہے اور اس ٹائم مارکیٹ جو ہے وہ کس طرح سے ریسپونس کر رہی ہے اگر ان کو اچھا ریسپونس فیل ہوگا تو پرابر پروجیکٹ لانچ ہوگا ویسے بھی ابھی تک تو ان کے لینڈ کے معاملت وہاں پہ کلیر ہو رہے ہیں نو سی سب میٹ ہو چکے ہیں لیکن یہ ایک لمبا پروسس ہوتا ہے اٹھارہ طرح کے انو سی اپروو کروانے ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے دیا تو دو دن بعد آپ کو مل جاتا ہے یہ کفی لمبا چورا پروسس ہوتا ہے تو اس لیے پرابر لانچنگ جب ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو انفارم کریں گے ویڈیو بھی بنائیں گے پلس آپ لوگ جو دیکھنے والے اگر انٹرسٹڈ ہیں تو میرے اس نمبر پر ایک میسیج کر دیں آپ کا یہ ویڈس ایپ کیا ہوا میسیج میں آپ کو اپنی لسٹ میں ایڈ کر لوں گا اس کی ریجسٹریشن کی بلکل کوئی فیس نہیں ہے ہاں اس کا کوئی فائدہ کیا ہوگا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب کنفرم بکنگ آئے گی ہمیں کوٹا ملے گا پلٹینیم پلس کیٹاگری میں جو ہم نے بکنگ کروائی ہوئی ہے ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے اس میں جو ہمیں کوٹا ملے گا تو ہم آپ کو انفارم کر دیں گے ان لسٹ والے بندوں کو انفارم کر دیں گے کہ بھائی جن پانچ منڈ لے کا پیمنٹ پلائن یہ ہے دس منڈ لے کا یہ ہے ڈاؤن پیمنٹ اتنی ہے آپ کیا کہتے ہیں وہ اگر کہیں گے کہ ہمارا ایک بک کر دیں دو بک کر دیں تو وہ ہم انشاءاللہ ان کی بکنگ کروا دیں گے اس ریجسٹریشن کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کنفرم بکنگ ملے گی باہر مارکٹ میں لوگ کیا کہیں گے کس طرح سے کریں گے وہ تب دیکھیں کیا بنتا ہے دوسرے نمبر بھی یہ ہے کہ مارکٹ میں جالی فارم بھی آ چکے ہوئے ہیں تو پلیز آپ ایک عام آدمی کو ایک جنون بندے کو یہ بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جنون فارم ہے یہ اریجنل فارم ہے یا یہ کوپی ہے یا جالی بنا ہوا ہے تو برائے مربانی آپ اس میں نہ فسیں نہ اس کی ٹریڈ کریں میں اپنی لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کی ٹریڈ اور اس پہ کمائے ہوئے پیسے ڈسپیوٹڈ ہیں باقی اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم کریں مجھے اپنی دعوے میں ضرور یاد رکھیں اس چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور میں ضرور آگے چلتے رہیں گے ہم آپ کے لئے ڈسرچ کر کے ویڈیوز لاتے رہیں گے تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہوتا رہے تب تک اپنا خیال رکھئے خوش رہیے مجھے دعوے میں یاد رکھئے اللہ حافظ